نالج مینجمنٹ سائیکل کے جو ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں اس میں انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات ہو رہی ہے اس وقت ہمارا ٹاپک ہے نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجی اب نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجیز انفرمیشن کی ڈسیمنیشن کے لیے آپس میں شیرنگ کے لیے اور مل کر کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ شامل ہے اس کے جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس میں سب سے پہلے انٹرانیٹس ہیں انٹرانیٹس ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کسی آرگنیزیشن کے اندر ہی ہوتا ہے اس کے سٹاف کے درمیان اس کے بعد پھر ایکسٹرانیٹس ہیں ایکسٹرانیٹس ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ آرگنیزیشنز مل کے آپس میں رابطے کا ایک نیٹ ورک بناتی ہیں اس کے بعد پھر نالج ریپوزیٹریز کو بھی نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجیز میں شامل کرتے ہیں نالج پورٹلز کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے ویب بیسٹ شیئرڈ ورک سپیسز تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ڈیفرنٹ کائنٹس ہیں نیٹ ورکنگ ٹیکنالوجیز کی ان میں سے بعض کائنٹس کے اوپر ہم دوسرے مارڈیولز میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں آئیے ان میں سے چند ایک پر مزید بات یہاں پہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نالج ریپوزیٹری کیا ہے یہ ایک سٹور ہاؤس ہے یہ ایک ویر ہاؤس ہے یہ ایک ڈیٹا بیس کی شکل میں ہے جس میں ہم ایکسپیرینس اور نالج کو سٹور کرتے ہیں نالج is collected, summarized and integrated across sources کہ ڈیفرنٹ سورس سے آئے ویر نالج ہم اس کو سمارائز کر کے اس کو integrate کر کے ایک ڈیٹا بیس کی شکل میں رکھتے ہیں سچ ریپوزیٹریز are sometimes referred to as experience bases اور corporate memories knowledge in a knowledge repository کہ knowledge کی کونسی types ہیں ایک ہے passive collection passive collection یہ ہے where workers themselves recognize that what knowledge has sufficient value to be stored in the repository کہ جہاں پہ جو workers ہیں وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ کونسا knowledge جو ہے وہ اپنی organization میں سے لے کے اور اس کو store کیا جائے یہ important ہے یہ valuable ہے اس کے بعد دوسری type ہے active collection active collection میں کیا ہوتا ہے where some people in the organization are scanning communications processes to detect knowledge کہ انسانوں کے درمیان جو communication ہو رہی ہے اس کے لیے experts کو بٹھایا جائے اور experts ان کو scan کر کے ان کو filter کر کے وہاں سے communication pattern کو دیکھیں اور اسے پھر store کریں knowledge repository کی different types ہیں اس میں ایک ہے external knowledge repositories اس کے meaning یہ ہیں کہ وہ knowledge اکٹھا کیا جائے جو organization سے باہر کا ہے جس کو ہم competitive intelligence کہتے ہیں کہ market سے industry سے اکٹھا کیا وہ knowledge اس کے جو repository بنائیں گے اسے ہم external knowledge repository بولیں گے اس کے مقابلے میں structured internal knowledge repository ہے کہ research reports products product oriented market material یا ادارے کے اندر سے جو information اکٹھی کی ہے اسے ہم اگر رکھیں گے تو اسے ہم ایک structured internal knowledge repository کہیں گے اور تیسری قسم ہے informal internal knowledge repository اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو lessons learned وغیرہ ہیں یعنی جو tested knowledge کے ذریعے سے چیزیں explicit ہو کے سامنے آئیں ان کا اگر ایک ہم database بنائیں گے تو اسے ہم پھر informal internal knowledge repository بولیں گے یہ جو اس میں knowledge repository میں جو knowledge کٹھا کیا جاتا ہے اس کی پھر different types ہیں کہ جیسے ایک ہے declarative knowledge declarative knowledge کیا ہے concepts categories definitions اور یہ اصل میں ہے knowledge of what اس کے بعد ہے procedural knowledge اس میں processes events activities actions manuals وغیرہ اور یہ ہے knowledge of how یا پھر know how اس کے بعد تیسری قسم ہے causal knowledge اس میں rational far decisions ہوتا ہے کونسے decision لیا کیسے لیا اور کیوں لیا اور کونسے decision کیوں نہیں لیا تو یہ ہے اصل میں knowledge of why اور اس میں جو ایک چوتھی قسم ہے وہ ہے context یعنی contextual knowledge اور وہ ہیں circumstances of decisions کہ کن circumstances میں کس context میں جو ہے وہ decisions کیے گئے اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں knowledge of care why تو یہ اس کی اقسام ہے جو ایک knowledge repository میں جمع ہوتا ہے knowledge knowledge repository بنانے کے لیے جو software use ہوتے ہیں وہ content management software ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر SharePoint کا platform ہے it is run as an intranet within the organization یہ جو organization کا internal networking system یا structure ہوتا ہے اس پر یہ apply کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے with appropriate privacy and security measures in place تو اس میں privacy اور security کے measures بھی دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد knowledge portal کیا ہے knowledge portal provides access to diverse enterprise content communities expertise and to internal and external services and information یہ portal جو ہے یہ ایک repository سے ایک بڑی چیز ہے آپ اسے ایک بڑی web portal یہ website کہہ سکھتے ہیں جس کے اندر multiple pages ہوتے ہیں اور multiple type کی information اس کے اندر آتی ہے knowledge portal stores and disseminates organizational knowledge اب اس میں کیا شامل ہے business processes policies procedures documents etc searching capabilities اس میں شامل ہوتی ہیں through content and through the taxonomy اس میں browsing کے ذریعے سے بھی یا content کو دیکھتے دیکھتے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے اور اس میں جو ہے وہ taxonomy کی مدد سے یعنی organized way میں knowledge کو store کیا جا سکتا ہے اس میں ایسی options بھی ہوتی ہیں to receive personalized content through push and pull technologies کہ push technology یا pull technology کی مدد سے بھی individuals اپنی مرضی کا knowledge حاصل کر سکتے ہیں اس portal کی بات کو جاری رکھا جائے تو communities can be accessed via portals for communication and collaboration purposes کہ آپ different communities کو portal کے ذریعے سے ان سے رابطہ کر کے تو آپ ان کے ساتھ collaborate کر سکتے ہیں web based learning modules on selected topics and professional practices مطلب یہ کہ جو web portal ہیں یا knowledge portal ہیں یہ training کا یا e-learning کا کام بھی کرتے ہیں the critical content consists of the best practices lessons learned that have been accumulated over the years and to which many organizational members have added value to کہ جو lessons learned ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ بیسٹ practices ہیں ان کا knowledge ہے جو کسی بھی organization نے برسوں میں جمع کیا ہے اور اس میں staff نے value add کی ہے اس قسم کی معلومات اس قسم کا knowledge in portals پہ ہمیں available ہوتا ہے